ایون فیڈ ریفرنس کیس میں سزا معطل، نواز شریف، مریم نواز اور سفدر کی اڈیالہ جیل سے رہائی تینوں شہباز شریف کے ہمراہ خصوصی تیارے پر لاہور پہنچے ائرپورٹ پر کارکنان کی جانب سے والہانہ استقبال، پھولوں کی پتیاں نچھاور حمزہ شہباز پھر گاڑی ورائیو کر کے نواز شریف کو جاتی عمرہ لے گئے نواز شریف گھر پہنچ کر والدہ سے ملے دعائیں لیں اسلام آباد ہائی کوٹ کے فیصلے پر لیگی کیمپ میں خوشیاں کارکنان کا شہر بر میں جرسن پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ موڈل ٹاؤن میں متوالے خوش نصیر آباد دفتر میں مٹھائی تقسیم سابق صوبائی وزیر بلال یاسیم کی داتا دربار آمد شکرانے کے نخل ادا کیے آج ثابت ہو گیا اعتصاب عدالت کا فیصلہ کمزور تھا ڈٹ کر قانونی جنگ لڑیں گے اور سرخ روح ہوں گے حمزہ شہباز شریف عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے فیصلے سے سچ کی جیت ہوئی شہباز شریف کٹ ہوئی عدالت نے پاکستانی عوام کی نمائندگی کی لیگی کا عیادت کا بھرپور استقبال کریں گے شاہستہ پرویز ملک کی گفتگو پرویز ملک بولے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں خاجہ عمران نظیر کہتے ہیں سب تیار ہو جائیں شیر میدان میں آ رہا ہے حق اور سچ کو زیادہ دیر شپایا نہیں جا سکتا شریف خاندان کے کردار سے متعلق قوم کو کوئی ابحام نہیں رہا عربوں روپے کہاں سے آئے نواز شریف ابھی بھی ثابت نہیں کر سکے عدالتیں آزاد ہیں پہلے فیصلوں کی طرح ہم آج کے فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں نواز شریف کی رہائی پر وفاقی وزیر طالات کا رد عمل چیرمن نیپ کی زیر صدارت اگلاس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ محرم الحرام سیکیورٹی کے پیشن ازا سیٹی ڈیویڈن پولیس کا امام بارگاہوں کے گرد و نواہب میں سرچ آپریشن دورانے آپریشن امام بارگاہوں کے گرد مارکیٹس گھروں دکانوں کی چیکنگ بائیو میٹرک سسٹم سے متعدد افراد کی شناختی کوائک کی جانس پر تال بھی کی گئی محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات سیف سیٹی اتھارٹی میں قائم کنٹرول روم سے جلوسوں اور مجالس کی ہر پل مانیٹرنگ کے انتظامات جلوس کے راستوں کی فضائی نگرانی بھی ہوگی آج اور کل ڈبل سواری پر پابندی آئے میٹرو بس سروس کے روز کو محدود کرنے کا فیصلہ نو اور دس محرم کے لیے ٹرافک پلین جاری شہدرہ کی جانب سے آنے والی ٹرافک آزادی فلائی اوبر سے ریلوے سٹیشن جائے گی رنگ روڈ سے جانب سگیاں اور ائرپورٹ جانے والی دونوں اطراف ٹرافک کے لیے کھلی رہے گی فیروزپور روڈ کی طرف سے آنے والی ٹرافک پی ایم جی چاک کمیشنر آفیس سے کوٹ سٹریٹ آؤٹ فال روڈ سگیاں بند روڈ جا سکے گی ایک سو اکیس افسران سمیت ایک ہزار تین سو چوون وارڈنز ڈیوٹیاں دیں گے سلام یا حسیٰ سلام یا حسیٰ سلام یا حسیٰ آٹھ محرم کی مناسبت سے شہر میں مجالس اعزا کا احتمام ایبٹ روڈ نیکلسن روڈ میں مجالس ویلنشیا ٹاؤن میں زیارت شبی علم برامت علامہ عمران عباس نے فضائل اور مسائب اہل بیعت بیان کیے امام بارگاہ دربار حسین موری گیٹ سے شبی زلجنہ کا مرکزی جلوس برامت حضاداروں کے لیے نیاز اور سبیل کا بھی احتمام پنجاب کی نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی کے نامزد امیدوہ ڈاکٹر شہزاد وسیم کی گورنر پنجاب سے ملاقات سینٹ انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت سپیکر پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینئر صوبائی وزیر سے بھی آلگ آلگ ملاقاتیں بوزدار حکومت کا شہباز حکومت کے منصوبوں کے آرڈٹ کا فیصلہ بلدیاتی اداروں کے نئے منصوبوں کے لیے فنڈز کے اجراء پر پابندی آئید وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کابینہ مکمل ہو چکی سب وزراء کو ذمہ داریاں تفویز کی جا چکی سیف سیٹی آثورٹی کا دائرہ ایکار بھی ہر ڈویجن تک پھیلائیں گے میکمائی انٹی کرپشن کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی چپن کمپنیز سکینڈل میں نت نئے انکشافات کا سلسلہ جاری پنجاب حکومت کی تین کمپنیاں پانچ سو پچاس ارب روپے کی نادہ ہندہ نکلیں پنجاب کمپنیز مسائل کا امبار ہیں سیٹی کرنے کی ضرورت ہے ستاسی ارب روپے کی مشینڈری موجود لیکن رکھنے کے لیے جگہ ہی دستیاب نہیں سبائی وزیر خانون راجہ بشارت کا انکشاف شارٹ اور لانگ ٹرن پلاننگ کر رہے ہیں عوامی توقعات پر پورا اتریں گے سرکاری محکموں کی ورکنگ کو کمپیوٹرائز اور آن لائن کیا جائے گا حکومت عوامی مفاد کے منصوبوں کے لیے دن رات کام کرے گی سینئر صبائی وزیر عبدالعلیم خان کا مختلے محکموں کے اجلاس سے خطاب سب سے بڑے ارازی سکینڈل کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے ہائی کورٹ نے سی سی پیو لاہور کو تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکوم دیا تھا حکومت سوئی ہوئی ہے کچھ کام نہیں ہو رہا پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے لیکن حکومت کے کان پر جون تک نہیں رنگ گئی جسٹر سلی اکبر قریشی کے ساف پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق کیس میں ریمارکس دنیا نیوز کی ساف پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق ریپورٹ کی بھی تاریخ عدالت کا نہر سے ملہقہ پارکوں کو نہی پانی دینے کا حکم پی کے الائی کے سربراہ ڈاکٹر سائید اختر بور سمیت معطل سپرن کورٹ نے ڈاکٹر سائید اختر کو عدالتی اجازت کے بغیر بیرون ملک جانے سے روک دیا جسٹس ریٹائرڈ اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں نئی ایڈ ہاک منیجمنٹ کامیٹی تشکیل کامیٹی کو فوری چارج سنبھالنے کی ہدایت نئی کامیٹی ہسپتال اور ملہقہ عمارکوں کی تعمیر کا فوری مکمل کروائے عدالت کا تحریفی فیصلہ جاری ہائی کورٹ کا غیر قانونی چنگچی رکشہ تگیار کرنے والی فیکٹریوں کو بند کرنے کا حکم عدالت نے بغیر فتنس سرٹیفیکیٹ کے گاڑیوں اور چنگچی رکشوں کو سڑکوں پر لانے سے روک دیا چالیس ہزار چنگچی رکشوں کا چالان کیا چیف اگزیکٹیو ٹرانسپورٹ کا بیان کیا غیر قانونی رکشوں کے صرف چالان کرنا کافی ہیں ہائی کورٹ کے ریمارکس غیر قانونی رکشوں کو بند کر کے ستائیس ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم آپ نے سرکاری گھروں کی بندر بانت لگائی ہوئی ہے کیا ہائی کورٹ کے ملازم یتین ہیں جس کے سلی اکبر قریشی کے ملازمین کو سرکاری رہیش گاہیں نہ دینے کے کیس میں اڈیشنل سیکرٹری پر برہم دس روز میں سرکاری رہیش گاہیں الارٹ کرنے سے متعلق سمری کابینہ کو بجوانے کا حکم دس روز میں سمرید نہ بجوائی تو سرکاری گھروں کی الارٹمنٹ سے متعلق پالیسی معطل کر دیں گے عدالت کے ریمارکس تیس ستمبر تک مال روڈ سے پی ٹی سی الٹاروں کے گچھے ختم کیے جائیں ہائی کورٹ کا حکم جی ایم پی ٹی سی الادالتی حکم پر پیش عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی آئندہ طالبی پر پیش ہونے کی یقین دہانی عدالتی حکم عدولی برداشت نہیں کریں گے جسٹس علی اکبر قریشی ہائی کورٹ کا سرکاری ہسپتالوں میں خواجہ سراؤں کے علاج کے لیے الگ کمرہ مختص کرنے کا حکم خواجہ سراؤں بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں خواجہ سراؤں کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے ریمارکس عدالت نے میکمائی ہیلت سے چھوٹ ستمبر تک تجاویز مانگ لیں جنہ ہسپتال انتظامیاں عدالتی احکامات پر فوری عمل خواجہ سراؤں کے علاج کے لیے الگ بار قائم کر دی بنجاب کی ماتحہ تدلیہ میں بڑے پیمانے پر اخار پچھار دو سو تیرہ ججز کے تباتلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے تبدیل ہونے والوں میں گیارہ ازلا کے ڈسٹرک اینڈ سیشن ججز بھی شامل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد یاور علی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری دینمارک کی پنجاب میں زیابتی سے آگاہی اور علاج کے لیے اتعاون کی پیشکش صبحی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد سے دینمارک کے سفارت خانے میں ٹریڈ کمیشنر مشتاق بٹ کی ملاقات یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ زیابتی سے بچنے کے لیے عوامی سطح پر آگاہی وقت کی ضرورت اور گورنر پنجاب چودری سرور سے چھائی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز کی ملاقات گورنر کو یونیورسٹیوں کے عمور سے مطالق بریفنگ چودری سرور کی یونیورسٹیوں میں میرٹ یقینی بنانے کی ہدایت لارڈ نظیر سے بھی ملے ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلائے خیال